یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو پھن جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ وہاں پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے بیالیس لاکھ عورتیں جو ہیں وہ فارغ ہیں تو اگر وہ دوسرے مر سے شادی نہیں کرتی یا مر سے شادی نہیں کرتی جو شادی شدہ ہے تو پھر وہ یا وہ بزاری ہو جاتی ہے پبلک پروپٹی Is this the kind of language کہ جو ایک تبلیغ کرنے والا کرے گا پڑھ کے آپ جاہلیوں والی بات کریں جاہلیت سے بھی آگے ایک لفظ ہے وہ میں وڈیوز نہیں کرنا چاہ رہا اس سے بھی آگے آپ چلیں گے آپ کو شرم نہیں آ رہی سب سے پہلے تو مجھے یہ حرانگی ہے کہ سٹریٹ گیسٹ کا مطلب کیا ہے پاکستانی جس کو مرضی سٹریٹ گیسٹ بنا دیتے ہیں پاکستان خود ایک اسلامی کنٹری ہے اب یہ جاہل نائک کو پاکستان کو بہت اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور جب گیا تھا تو لوگ اس کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے اب حالات ایسے آ چکے ہیں کہ روڑ پر لوگ اتر رہے ہیں یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک پلیز گو ہو پلیز اور پھر آپ نے کہا کہ میں انڈیا میں ہوتا کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا وہ یہ کہتا نہیں انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں آپ انڈیا کی طرح کہ وہ ایسے مر سے شادی کرے جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ بازہ اور یہ عورت بن جائے اکسان کو تو فیل فور اس کو نکال دینا چاہیے پھیکنا چاہیے انڈیا کی طرف ہی تاکہ انڈیا والے وہیں اس کو گرفتار کرے گے اگر اتنی اچھی عادتیں ہوتی ہیں تو وہ پیش ٹی وی کبھی نہ بند ہوتا لڑکیں سن رہی ہیں اس کو کواری لڑکیں جو سن رہی ہیں جس یونیورسٹی میں یا جہاں پہ بھی چلیں گے وہ کیا پیغام دے رہا جی آپ کواری لڑکیں جو بھی ہیں نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بگوڑا جاکر نائک جو اس وقت پاکستان میں ہے اس کی پول اب پاکستان میں بھی کھل گئی ہے اور پاکستانی عوام بھی بول رہی ہے کہ اس کو دیس کے باہر بھگاؤ یا بھارت کی حوالے کرو اس کو ویوادت اسلامی اپدیش جاکر نائک پاکستان میں اپنے بیانوں کو لے کر گھرا ہوا ہے جاکر نائک کے الگ الگ شہروں میں دیے جا رہے بیان اس کی آلوچنا کی وجہ بن رہے ہیں خاص طور سے مہلائے اور جاکر نائک کے بیان پر پاکستان کی عورتیں بھڑکی ہوئی ہیں جاکر نائک کا ایک بیان اب پاکستان میں ویواد کی وجہ بن گیا ہے جس میں اس نے بولا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بجارو کہی جاتی ہیں جاکر نائک سے ایک کاریکرم کے دوران دسوی کلاس کی بچی نے پوچھا تھا کہ اسلام مردوں کو چار سادی کی عزاجت کیوں دیتا ہے اس پر جاکر نائک نے کہا ہے کہ یہ مہلاؤں کی حفاظت کے لیے ہے کیونکہ کواری لڑکیوں کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں جاکر نائک نے کہا ہے کہ بینا مرد کے باہر گھومنے والی عورتوں کو پبلک پروپرٹی یا بجارو عورت ہوتی ہیں زاکر نائک کا ویڈیو پورے پاکستان میں وائلر ہو رہا ہے جسے دیکھنے کے بعد اب پاکستان بھی مان رہا ہے کہ بھارت نے صحیح کیا اسے بین کر کے ساتھ ہی پاکستان میں مانگ اٹھنے لگی ہے کہ اس پر فتوہ جاری کرو اس کو دیش سے باہر نکالو ورنہ دیش میں ریپ بڑھ جائے گا ایک مہینے کے لیے پاکستان میں ہے ہر شہر شہر یونیورسٹی تو یونیورسٹی وہ ویزٹ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں لیکن یہ بات چیت پاکستان کو پسند نہیں آرہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر زاکر نائک کو پہلی فرصت میں نکالو ڈاکٹر زاکر نائک جس کا نام ہے اس کا دوسرا نام تو فتنہ نائک ہونا چاہیے فتنہ نائک فتنہ نائک کی واپڑا ہے دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں اس نے کونسی اس طرح کی کتاب ہے دنیا کی جو اس نے نہ پڑھی ہو دیکھیں علم کو پڑھ کے آپ جاہلیوں والی بات کریں جاہلیت سے بھی آگے ایک لفظ ہے وہ میں وڈیوز نہیں کرنا چاہ رہا اس سے بھی آگے آپ چلیں گے آپ کو شرم نہیں آرہی سب سے پہلے تو مجھے یہ حرانگی ہے کہ سٹیٹ گیسٹ کا مطلب کیا ہے پاکستانی جس کو مرضی سٹیٹ گیسٹ بنا دیتے ہیں ہمارے میں ہمارے پاس بھی تو بہت بڑے علماء اکرام ہیں ہمارے پاس بھی بہت بڑے سکولر ہیں کس ملک میں جاتے ہیں سٹیٹ گیسٹ اور ایک مہینے کے لیے آپ اور ان کو وہ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں جو آپ کسی کے وزیراعظم یا صدر کو آپ دیتے ہیں انڈیا سے بھاگا ہوا انڈیا سے بھاگ گیا انڈیا نے ان کو نہیں رکھا آپ نے اپنے ملک میں رکھ لیا اور دو تین دینوں کے لیے آپ نے ایک مہینے کے لیے رکھے اور جہاں وہ جا رہا ہے کوئی نیا شوشہ چھوڑا ہے اس کو یہ شرم نہیں آرہی کہ پاکستان کے حالات تو پہلے بڑے نازک سے ہیں سیاسی حالات ہمارے نازک ہوئے پڑے مذہبی ہمارے نازک ہوئے پڑے ایک آنمی ہماری اس طرح کی بیڑا اور یہ دیکھیں اس طرح کی بات ہے اس کو دیکھیں آیا ہے پیار محبت کی بات کریں دین کی بات کریں وہ کیا کبھی لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہے اب اگر اس کی بیٹی شادی شدہ نہیں ہے وہ پبلک پروپرٹی ہے ٹھیک ہے پھر گندی بات ابھی میں ورڈ یوز کروں گا پھر پاکستان کے لیے لے آپ ہمارے بھی در بہت لڑکے گھوم رہے ہیں اس طرح کی کیوں بات کریں آپ جائلوں والی بات کریں آپ نے انجیل پڑھی تورات پڑھی زبور پڑھی آپ نے قرآن پڑھ لیا آپ نے انڈیا کی ہندو نظم کی گیتہ آپ نے پڑھ لی اس میں کسی میں بھی لکھا ہوئے کہ قواری عورت جو ہے وہ پروپٹی ہے پاکستان میں تو ویمن کو گوڈیسز مانا جاتے ہیں اس کو کر لیں وہ کہہ رہے ہیں سب سے بیسٹ ورڈ ہے پبلک پروپٹی اس سے اچھا لفظ میرے پاس نہیں ہیں اب اس سے تو بڑا وہ جاہل انسان نہیں میرا تو خیال ہے پاکستانی قوم کو اتجاج کر کے اس کو رات و رات نکال دینا چاہیے زاکر لائی کو پاکستان کو تو فل فور اس کو نکال دینا چاہیے پھیکنا چاہیے انڈیا کی طرف ہی تاکہ انڈیا والے وہیں اس کو گرفتار کریں کہ اگر اتنی اچھی آدتیں ہوتی تو وہ پیش ٹی وی کبھی نہ بند ہوتا ٹھیک ہے ان کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی فین فالوین تھی ساری کا بیڑا کر لیا ہے اور یہ پاکستان میں آگے حرکتیں کر رہا ہے یونیورسٹریز میں جا کے یعنی کہ اب جو لڑکیں سن رہی ہیں اس کو قواری لڑکیں جو سن رہی ہیں جس یونیورسٹری میں یا جہاں پہ بھی چلیں گے وہ کیا پیغام دے رہا ہے جی آپ قواری لڑکیں جو بھی ہیں وہ ساری پبلی کی وہ اس کی پرزور مضمت کرنی چاہیے اور فل وور اس کو نکال دینا چاہیے پہلے تو بڑا لڑکیوں نے نکلے تھے اب تو میں آپ لڑکیوں کہتا ہوں جیسے آپ نکلے تھے میرا جسم میری مرضی وہ تو نہایت گندہ لفظ تھا ہم اس کے خلاف دیں اب آپ زاکر نائک کے خلاف نکلے اس کو بولیں اس کو باہر نکالے اس بغیرت انسان کو کہ جہاں زاکر نائک نے یہ جواب دے کے گلتی کی یہ لڑکی کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کے جاہل بندے سے جس نے چار سے پانچ دن پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جون سے مسلمان جس جانور کا گوش کھاتے ہیں وہ حلال ہے ان کا یورن بھی ہے آپ کے لیے وہ بھی حلال ہے ان کا گوبر بھی حلال ہے کسی کو مسلمان کسی ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنا اچھا ٹھیک ہو گیا یہ اس کا کوئی درجہ ہے کہ نہیں ہم یہاں اس دنیا میں کیوں آئیں اللہ تعالیٰ نے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمارا سب سے زیادہ کیا ہے آپ کیا کریں آپ تبلیغ کریں آپ مسلمان ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ دوسرے لوگوں تک اسلام کی دعوت کو بچائیں اور تاکہ وہ بھی اسلام کی طرف راغیب ہوں اس سب سے افضل دین کونس ہے دین اسلام ہے میں آپ کہنا بڑا اچھا ہے مسلمان ہے ڈاکٹر زیکر نائی ہزاروں کو اس نے مسلمانی لاکھوں کی کیا میں بالکل آپ کی اتفاق کرتا ہوں اس بات پر میں مانتا ہوں آپ میری پاس سننے آپ کا پوائنٹ آگا میرے پاس اب یہ لے لیں امام حسین مسلمان تھے پتہ ہے سب کو یزید اس وقت کا سب سے بڑا حافظ تھا اس سے بڑا کوئی خطبہ نہیں دے سکتا تھا امام حسین نے زہر بھی پیچھے پڑی اثر بھی پیچھے پڑی آج نام کس کا زندہ ہے امام حسین کا نام زندہ ہے پوائنٹ میں نے لے لیا آپ سے اور بھائی پاکستان میں نائنٹی پرسن ابھی بھی لڑکیاں کوا رہی ہیں آپ پتہ گیا اب سنیوں کے پاس یہ آگیا ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائی کی بات کو لے کے ان کے وابیوں کے سامنے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی آپ کا بند ہے یہ بات کیا رہا ہے اور لڑا ہی بڑھ جائے گی وہ یہاں سٹریڈ گیسٹ آیا ہے اس کو تو سٹریڈ گیسٹ کسی ایک ملک نے اس کو آپ اتنے لوگ کھڑے مجھے کسی کنٹری میں دو سو ایک ملکوں میں کسی نے بھی اس کو سٹریڈ گیسٹ آیا ہے نہیں بلایا ہمارے جتنا بھی مفتیہ ہیں اکرام ہیں ان کو چاہیے باہر نہیں نکالے اس کے فتوہ جاری کرے اور ان کو شرعی عدالت میں لے کے جائیں ورنو سے پہلے اس کو باکستان سے پہلے یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کار رہا ہوں it is with a very heavy heart that I am doing it اور پہلے میں کہنا جاتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کو میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مہدبانہ پہغام ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک please go home please please go home go back a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief کیوں ڈاکٹر زاکر نائک ایک تبلیغ کے سلسلے میں آئے وہ ایک دینی سکولر ہے کہ جو پہلے ایڈریس دیکھا پاکستان میں جو انہوں نے گاونر ہاؤس کے اندر کیا کراچی میں اور موصوف بڑے گرج رہتے برس رہتے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کے اوپر پی آئی اے کے اوپر اور پی آئی اے کے کنٹری مینجر یا چیف آپریٹنگ آفسر وہ فری کرے گا تمہارے لیے کیوں کرے گا فری اور پھر آپ نے کہا انڈیا میں ہوتا کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا وہ یہ کہتا نہیں انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ایک بڑے ایڈریس آپ انسیٹنگ ہیٹریڈ اور آپ انفلیمیگ پیپل یہ ہے کہ انڈیا ہندوز ہیں اور یہ ہے کہ ہم جنرل ہندوز ہیں نہیں ہندوز آپ کا جو ٹیلیویشن ہے پیس ٹی وی موڈی گورنمنٹ آئی ہے وہ ٹارکٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں انہوں نے آپ کے پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے انہوں نے آپ کے پر ہیٹ سپیچ کے لگائے انہوں نے آپ کے پر انسائٹنگ وائلنس کے لگائے کہ بنگلہ دیش میں جب 29 ڈیٹس ہو گئی تھی بنگال میں ایکچلی تو انہوں نے ڈیریکٹ گلیم کیا کہ آپ کی ٹیچنگز تھی یا آپ کی سٹیٹمنٹس ہی ہم نے کہا کہ نہیں نہیں یہ گودی میڈیا جو یہ کر رہا ہے اور یہ بات فرموٹ کر رہا ہے بھر آپ ملیشیا چلے گئے اور اب آپ کی اطلاع کے لیے آپ ملیشیا میں بھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں ملیشیا میں بھی آپ یہ میسیجنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کی پریچنگ نہیں کر سکتے جو آپ اس وقت پاکستان میں کھڑے ہوگے کر رہے ہیں